موسیقی اگلے رکوع میں اس واقعے کا ابتدائی حصہ آ رہا ہے اور اس رکوع میں اس واقعے کا دوسرا حصہ آ رہا ہے تو میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ قرآن میں واقعات میں ترتیب نہیں ہوتی کیونکہ قرآن اس واقعے سے ملنے والے سبق کو فوکس کر رہا ہے اس واقعے کی ترتیب کو کہانی کے طور پر نہیں بیان کر رہا ہے تو یہاں بھی اصل میں یہ ہوا یہ تھا پورا واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا اس کو ایک آدمی کی بیٹی سے عشق ہو گیا محبت ہو گیا محبت ہو گئی نکاح کا پیغام بھیجا تو لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا جب انکار کیا تو اس نے غیرت تو نہیں کہنے چاہیے بے غیرتی کہنے چاہیے اس کو اس نے جناب اس کے والد کو قتل کر دیا اور یہ چھپکے سے قتل کیا اب وہ قوم کا ایک اچھا آدمی تھا معزز آدمی تھا پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا قاتل کی در ہے تو بڑے پھڑے شروع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو ایک موجزے کے طور پر کہ میں ایک موجزہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کروں گا یہ بھی پتہ چل جائے تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے زبا کرو اور گائے جب زبا ہوگی تو اس گائے کے اس ایک حصے کو گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کے جو مقتول ہے جس کا قتل ہوا ہے اس کو مارا جائے گا تو اللہ اپنی قدرت سے اس مقتول کو زندہ کر دے گا اور مقتول خود اٹھ کے قاتل کا نام بتائے گا تو یہ ایک بڑا یعنی یہ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کا ایک موجزہ ظاہر کرنا تھا اور اس میں بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ بنی اسرائیل کو کھلی آنکھوں یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں ورنہ گائے کا گوشت مردے پہ لگاؤ تو اس میں کیا اس میں کونسا کوئی سائنٹیفک کوئی لوجیکل بات ہے کہ جس سے مردہ زندہ ہو کوئی سائنٹیفک لوجیک تو نہیں ہے اللہ اپنی قدرت سے کرے گا اور گائے یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ گائے زبا کرو اور گائے کا گوشت قاتل کے لگاؤ اس کی حکمت بعض علماء نے یہ بیان کی ہے کہ این ممکن ہے کہ اس زمانے میں گائے کی پرستش ہوتی ہو اور اس کے دو قرائن ہیں ان علماء کے بات کے مضبوط ہونے کی دو قرائن ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ یہ بات بڑی جاندار ہے نمبر ایک آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ قوم ایک ایسی گزری ہے ماضی میں جو گائے کو معبود سمجھا کرتے تھے اور یہ اسی کے اثرات ہیں ہندووں میں جو گائے کی پرستش ہو رہی ہے اور اس کی تائد اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ تور پہ گئے ہیں تو پیچھے بنی اسرائیل نے گائے کا بچھڑا بنا کے سونے کا اس کی پوجہ کرنا شروع کر دی حالانکہ جو مشرک ہوتے ہیں وہ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں گائے کی عام طور پر نہیں کرتے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ فیرون کے دور میں گائے کی پوجہ پارٹ کا کوئی نظام رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا این ممکن ہے کہ یہ حکمت ہو اس میں کہ یہ چونکہ ایسی قوم میں رہے ہیں جہاں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے تو ان کے دل میں توحید کو راسخ کرنے کے لیے ان سے گائے زبا کروائی جائے کیونکہ عملی طور پر تو یہ ایک خدا کے قائل ہو گئے ہیں کہ ایک اللہ ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے لیکن آپ خود سوچیں جب کوئی ہندوس ہمیشہ گائے کی عبادت کرتا رہا ہو اب اگر وہ اسلام قبول بھی کرے گا تو اس کے لا شعور میں گائے کا کچھ نہ کچھ تقدس بیٹھ جائے گا اور اب اس سے آپ بکری زبا کرنے کا کہیں کر دے گا اور اس سے آپ کہیں کہ اونٹ نہر کرو کر دے گا لیکن جب گائے پہ چھوری پھیرنے کی بات آئے گی تو سوچیں کہ ساری زندگی جس کی عبادت کی ہو تو چھوری پھیرتے ہوئے تھوڑا سا وہ ڈھرے گا یہ لا شعور میں ہوتا ہے انسان کے تو اللہ تعالیٰ نے این ممکن ہے میں این ممکن اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی کوئی اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے ہمارے پاس لیکن علماء کا قول ہے جس کی تائید ہوتی ہے ان چیزوں سے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے گائے کی جو معبود ہونے کا تصور ہے اس کو بالکل کھرچ کھرچ کے نکالنے کے لئے کہ بھئی گائے بالکل ایسے ہی ایک جانوار ہے جیسے بکری ہے جیسے دمبائے جب چاہتے ہو کٹ کے کھا جاتے ہو تو یہ بھی ایک ایسا جانوار ہے دودھ لو جب دودھ دینا ختم کر دے کٹ کے کھا جاؤ ویسے کسی کو اپنی گائے سے محبت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے وہ اس میں نہ کٹ کے کھائے ویسے جب ہم جانوار پالتے ہیں محبت ہو جاتی ہے تو وہ تو بھلی سے بھی ہو سکتی ہے کتے سے بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو اور بھگری سے بھی ہو جاتی ہے اس میں گائے کی تو کوئی خاصیت نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن نورملی گائے کو مقدس سمجھ کے نہ کٹنا یہ اسلام کی تعلیمات کے بلکل خلافی ہے اس میں شرک کا شائبہ ہے تو اس لیے بنی اسرائیل سے حکم کو حکم دیا گیا گائے کٹو گائے جب کٹو گے تو ان کے دل میں گائے کا تقدس نکلے گا تو این ممکن ہے تو اب یہ یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تمہیں گائے زبا کرو تو اب بردم نا چونکہ شرک سے معنوس ہو چکے تھے گائے کو بچھڑا بنا کے عبادت بھی کر چکے تھے اور فیرونیوں میں بھی ایسے گائے کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ رہ رہ کے کچھ نہ کچھ تقدس آگیا تھا گائے کا تو ایک دم ان کو دماغ میں خیال آیا اور کہنے لگے اے موسیٰ اتتخید انواحوز ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ مزہ کر رہے ہیں کیسی عجیب عجیب باتوں کا آپ ہمیں آڈر دے رہے ہیں حالانکہ جو پیغمبر کو مانتا ہے وہ پیغمبر کے حکم کے آگے چونو چرا نہیں کرتا یہ بالکل اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے دیکھیں اللہ نے ہمیں بھی بخرائید کے دن گائے بکرے کاٹنے کا حکم دیا تو صحابہ اکرام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخرائید کے دن جانور کاٹنے کا حکم دیا انہوں نے یہ لفظ نہیں کہہ کہ یا رسول اللہ کیسی بات کا حکم دی رہے ہیں آپ بلکہ فوراں بڑھ چڑھ کے انہوں نے قربانی کرنا شروع کر دی تو یہ فرق تھا صحابہ میں اور بنی اسرائیل میں تو ہم بھی اگر اپنے آپ کو کامل مومن بنانا چاہتے ہیں تو صحابہ کے راستے پہ چلنا پڑے گا بخرائید میں اللہ نے حکم دیا جانور کاٹو ہم کاٹ دیں گے اس لئے کہ پیدا اللہ نے کیا اور جو لبرلز ہوتے ہیں نام نہاد لبرلز وہ چونوں چرا کرتے رہتے ہیں یار اتنے پیسے کسی بیوہ کو دے دو اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو اتنے پیسے سے کسی یتیم کی تعلیم نظام کر لو جس پیسے سے تم بیل لے کر رہا ہوگے تو وہ کرتے رہتے ہیں ایسی باتیں تو بنی اسرائیل بھی کہنے لگے یہ کیس کس قسم کو آڈر دے رہے ہیں آپ نماز کا حکم دیں روزے کا حکم دیں سمجھ میں آتا ہے گائے کاٹنا کیا ہے تو اتتخیدنا حضورہ کہ آپ ہمارے ساتھ مزاق کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کو غضب آیا کہ میری قوم کیسے بات کر رہی ہے مجھ سے قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ انکون من الجاہلین میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں جہالت والی بات کروں میں پیغمبر ہو کے تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اور اس میں سنجیدہ نہ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اب بنی اسرائیل کو یقین آگیا بھئی یہ تو واقعی آرڈر ہے قالو تو بنی اسرائیل کہنے لگے اب لیتو لال سے کام لینے لگے جب انسان نے کسی حکم کا پورا نہیں کرنا ہوتا نا تو وہ سو سوالات آگے شروع کر دیتا ہے وہ سوالات شروع کر دیئے کیونکہ تکلیف ہو رہی تھی گائے کاٹتے ہوئے تو کہنے لگے ادعو لنا ربک اپنے رب سے پوچھئے یبیل لنا ہمیں بتائے ماہیہ کون سی گائے ہوئے گائےوں کی تو درجنوں قسمیں ہیں حالانکہ اقلمندی کا تقاضی یہ تھا حدیث میں آتا ہے اگر بنی اسرائیل اتنے سوالات نہ پوچھتے تو جو گائے کاٹ دیتے ہیں اللہ قبول کر لیتا ہے جو مل جاتی کاٹ دیتے ہیں خود پوچھ پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں ماہیہ کڑی گائے قال انہو یقول انہا بقرت جب آپ پابندیاں لگوائیں گے تو پھر اللہ بھی لگائے گا پابندی آپ کے اوپر تب ہی قرآن میں آتا ہے نا دوسرے مقام پہ اے ایمان والو ایسے سوالات مت پوچھا کرو کہ اگر ان کا تمہیں جواب مل جائے تو تم اور پریشان ہو جاؤں گے تو جتنا اللہ نے مبہم جو چیز رکھی ہے نا اس کو مبہم ہی رہنے دوں تب ہی علماء نے اسی سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو حدیعہ دیتا ہے یا آپ کی دعوت کرتا ہے تو آپ اس سے خود سے نہ پوچھیں کہ تمہارا ذریعہ آمدن کیا ہے مسلمانیں اچھا گمان رکھیں حلالی کماتا ہوگا جائیں کھاپی کے پتلی گلی سے نکل لیں خام خامے تفتیش کرنا بھائی آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ مجھے کوفتے کھلا رہے ہیں یہ آپ نے کہاں سے خریدے کتنے کے خریدے تو پوچھ پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں نہ لگو ہیں ہاں کسی سے لانگ ٹرم کوئی معاہدہ ہو اور طویل تجارت کرنی ہے یا کہیں رشتہ بھیجنا ہے تو اس میں پھر یہ پہلے سے پوچھ لیں کہ آپ کی ارننگ کیا ہے اس لیے کہ اگر بعد میں آپ کی وہاں شادی ہو جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کا تو شراب خانہ ہے تو پھر آپ ساری زندگی کیسے اجتناب کرو گے کیونکہ وہاں بہت لمبا معاملہ ہے آج نہیں تو کل تو پتہ چلی جائے گا تو جو چیز کل پتہ چلی ہیں تو انسان پھر پہلے سے پوچھ لے لیکن اگر کبھی کبھار لوگوں سے معاملات ہیں کوئی آپ سے خرید و فروغ کر رہا ہے کچھ تو پھر اس سے پوچھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کیونکہ سوال پوچھ پوچھ کے اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالیں ہاں ضروری علم حاصل کرنا بہرحال ضروری ہے تو اللہ نے فرمایا ماہیہ کڑی گائے بن اسرائیل نے کہا ماہیہ کڑی گائے قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَخَرَتٌ لَا فَارِزٌ وَلَا بِكَر وہ نہ تو معامل گائے ہو نہ بلکل بچی ہو درمیانی ایج کی گائے ہونی چاہیے بلکل درمیان میں فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ اور پھر حضرت موسیٰ نے ان سے کہہ دیا اب جو تمہیں حکم دیا جارہے کر گزرو مزید سوالات نہ پوچھو بس درمیانی عمر کی گائے کار دو نہیں جی ان کو بھی کوئی تکلیف تھی قَالُ اُدْعُ لَنَا رَبَّك سفید بھی ہوتی ہے لال بھی ہوتی ہے کلر زرہ ڈیفائن ہو جائے تو ہمیں تسلی ہو جائے گی قَالَ اِنَّهُ حضرت موسیٰ نے فرمایا دیکھیں اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو چاہے کلر لیکن اللہ نے بھی ان کو سزا دی کہ جب پوچھ رہے تو پھر یہ والا کلر ہونا چاہیے اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بِشَكْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو بَقَرَةٌ صَفْرَا زرد رنگ کی گائے ہو فَاقِعُ اللَّوْنُهَا چَمَقْتَا هُوَا زرد رنگ تَسُرُّ النَّاظْرِينَ دیکھنے والوں کو خوش کر دیں لاؤ ایسی گائے لیکن ابھی بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی تھی تو کہنے لگے اُدْعُ لَنَا رَبَّك يُبَيِّلْ لَنَا مَاهِ اللہ سے پوچھیں کڑی گائے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آرہی زرد رنگ کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں اِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَحَ لَيْنَا گائے کے معاملے میں ہم ابھی بھی کنفیوز ہیں گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے لیکن ایک جملہ ان کی زبان سے اس دفعہ اچھا نکل گیا وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ اگر اللہ نے چاہا یعنی اِنشَاءَ اللَّهُ مُحْتَدُون اللہ نے چاہا تو اب ہمیں پتا چل جائے گا حدیث میں آتا ہے یہ انشاءاللہ کہنے کی برکت تھی کہ اگلے سوال کے جواب ملنے پر انہوں نے گائے زبا کر دی اگر انشاءاللہ نہ کہتے نا تو ان پر اللہ کا عذاب آتا کیونکہ اگلے سوال کا جواب بھی ان کو ملتا اس کے بعد بھی یہ نہ کرتے پھر وہ اور سوال پوچھتے تو اللہ کا عذاب آجاتا کہ تم نے کرنا نہیں ہے حجت بازی کرنی ہے بس تم نے تو اس لئے انہوں نے اس دفعہ کہہ دیا انشاءاللہ انہوں نے ڈر رہے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تھپڑ نہ لگا دیں جیسے وہ قبضی کو تھپڑ مارا تھا وہ مر گیا تھا تو جو پوچھنے گیا ہوگا قوم کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کو بھی تو ڈر لگ رہا ہوگا کہ اب تیسرے سوال پر کہیں حضرت موسیٰ کا چانٹا نہ آ جائے تو اس لئے اس نے کہا اے موسیٰ آپ بس ایک بات رہ گئی ہے وہ بتا دیں اور انشاءاللہ اب ہم میں پتا چل جائے گا کون سی گائے یعنی اللہ نے چاہا تو مزید سوال پوچھنے کی نوبت نہیں آئی قَالَ إِنَّهُ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ ایسی گائے نہیں جو مسخر ہو یعنی حل چلاتی ہو تو سیر الارض جو زمین میں حل جوتتی ہو کیونکہ وہ اس گائے کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے جو بیچاری گائے دیکھیں جو حلوں میں ہوتی ہیں ایسی ہڈیوں کا انٹرپنٹر ڈھیلا ہو چکا ہوتے ہیں وَلَا تَسْقِلْحَرْس اور نہ وہ کھیتیوں کو پانی پلاتی ہو کیونکہ اس پر لاد کے ڈول جب رکھے جاتے تھے ویٹ لیفٹنگ کا کام اس سے لیا جاتا تھا تو وہ بھی ظاہر ہے اس کا بھی انٹرپنٹر ڈھیلا ہو جاتا تھا تو ایسی گائے نہیں ہونی چاہیے گھر کی پلیوی جیسے ہم قرمانی میں گائے لینے جاتے ہیں لوگ بتاتے ہیں بھائی گھر کا پلاوہ جانور ہے بلکل بڑے نازو نخرے سے اس کو کھلایا پلایا گیا کام معاملی لیے گا اس سے اس ٹائپ کی گائے مُسَلَّمَتُ اللَّا شِيَتَ فِيهَا ہر عیب سے پاک ہو لاشیتَ فِيهَا کوئی عیب نہ اس میں قَالُو اب رائٹ ناؤ کہتے ہیں نا انگلیش میں اب ہون جسے پنجابی میں جو ہم نے سنایا تلفز میں گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے بھائی ہون آپ نے صحیح بات کی ہے فَذَبَحُوحَا اللہ فرماتے ہیں انہوں نے زبا تو کر دی گائے وَمَا قَادُو قَادَا یَقَادُو بہت قرآن میں آتا ہے یاد رکھیں قَادَا اصل میں قَعیدہ تھا سمیعہ کی طرح یا قَادُو اصل میں یک یدو تھا تو اس کا مانا ہوتا ہے سمیعہ یسمہو کی طرح اس کا مانا ہوتا ہے بہت جلد کوئی کام کر لینا یعنی بہت جلد جیسے قَادَا میں اگر اپنے بارے میں کہوں گا یا میں کسی شخص کے بارے میں کہوں گا قَادَ زَيْدٌ يَفْعَل قریب ہے کہ زید یہ کام کر لے بس جو کرنے والا ہوتا ہے going to do جسے انگلیش میں کہتے ہیں I am going to do this یا I am about to sleep جیسے کہتے ہیں میں بس سونے ہی والا ہوں یا I am going to sleep یا I am going to take rest یا I am going to do this کچھ بھی اس طرح کے جو اسٹرکچر اسعمال ہوتے ہیں انگلیش میں بھی اردو میں بھی بس میں کرنے والا ہوں یا یہ کام بس ہونے ہی والا ہے I am about to reach میں پہنچنے ہی والا ہوں تو یہ ہے قَادَ یا قَادُ کا مطلب اور ماں قَادَ کا مطلب یہ کام ہونے ہی نہیں والا ہے یعنی اس کے اُلٹ کر دیں آپ اس کو تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ یہ ایسے تھے ہی نہیں کہ یہ کام کر لیتے یعنی بجائے اس کے کہ یہ کام ہونے ہی والا ہے بلکہ یہ کام ہونے والا ہے ہی نہیں یعنی اس کے بالکل اپوزٹ ہے یہ تو اللہ فرماتے ہیں ایک قریب تھا کہ یہ نہیں کرتے یہ کام یعنی اس بات کے انتہا تک پہنچ گئے تھے کہ اب انہوں نے اگلا سوال پوچھ کے سوالات کا دروازہ ہی بند کر دینا ہے اور عذاب آ جاتا ہے لیکن بس کر لیا انہوں نے اللہ کی رحمت ہو گیا سوالات کا دروازہ ہی بند کر دینا ہے مباری بند کردی مباری بند کردی